سیم رزوی جیسے کچھ لوگ ہیں جو ایسی ہی کچھ آیات پر یا ایسی ہی اسلام کی کچھ چیزوں پر اعتراض کر کے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شہرت سے زیادہ ان کو ان کے آقاوں کو خوش کرنا ہے ریسیس کو خوش کرنا ہے بی جے پی کو خوش کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شہرت بھی ملے اور ہندو توٹولا اس سے خوش ہو جائے اور حکومت اس کو سیکیورٹی بھی دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلامک ٹیوب پر بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ آپ حضرات اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ملک بھارت کی ایک عظیم شخصیت مفتی حارون ندوی صاحب ویرل نیوز لائف جلگاں سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی طریقے سے مفتی صاحب کے بازوں تحفظ دین میڈیا سرویسز کی ذمہ دار حضرت ملانا قاری زیار رحمان فاروقی صاحب بھی موجود ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے چینل کے اور ویورز کی جانب سے آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی موقعات آفرمایا مفتی صاحب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس سے پہلے میں بات شروع کروں تھوڑا سا مفتی صاحب اور قاری صاحب کا تعارف کروا دوں آپ نے تو مفتی صاحب کو بارہا ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور الحمدللہ ایک بہت بڑے چینل کے مفتی صاحب بھی ذمہ دار ہیں وائرل نیوز لائیف کے نام سے ایک چینل حضرت کا ہے جو حال ہی میں الحمدللہ ون ملین سبسکرائبرز کو جس نے پار کیا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں جس کے ویوس ابھی بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور حضرت سے اس سفادہ کرتے رہیں گے ہم سب ایسے کہ قاری زیادر رحمان فاروقی صاحب تحفظ دین میڈیا سرویسز کے ذمہ دار ہیں اور قاری صاحب نے بہت بہترین انداز میں چینل پر جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی اللہ آپ سے کام لیتا رہے گا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی اسی طرح خدمات انجام دینے کی توفیق نصیق فرمائے افتی صاحب عام طور پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی چھبیس آیتوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے ملعون منحوش شخص جس کا نام لینا بھی ہم گوارہ نہیں کرتے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور ہمارے ویورس نے بھی سمجھا ہوگا اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شبیس آیتوں کو لے کر جس خبیس نے قرآن مقدس کی جن آیات کو لے کر بقاعدہ اس کو ہٹانے کی سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی ہے میں سمجھتا ہوں اور ہمارے اکابرین سے بھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بحث ہی نہ کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم رضوی جیسے کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہی کچھ آیات پر یا ایسے ہی اسلام کے کچھ چیزوں پر اعتراض کر کے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شہرت سے زیادہ ان کے آقاوں کو خوش کرنا ہے ریسے اس کو خوش کرنا ہے بی جے پی کو خوش کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شہرت بھی ملے اور ہندوت و اعتولہ اس سے خوش ہو جائے اور حکومت اس کو سیکیورٹی بھی دے باقی وہ خود بھی جانتا ہے اور جہاں تک کہ آیات کے ہٹانے کا مطالبہ ہے تو ہم پوری دنیا کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہے گے کہ قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرے گے تو جناب یہ تو آیت کی بات کر رہا ہے وہ بھی چھبیس آیت کی بات کر رہا ہے قرآن کے زیر زبر میں فرق تبدیلی چینجز پندرہ سو سال سے نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اس مطالبے پر دھیان بھی نہ دیا جائے اور ویسی بھی جیسے میں نے ماہرین وقلا سے جب اس مدے پر بات کیا تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس نے پرٹیشن داخل کیا ہے لیکن پہلے ہی مرحلے میں یہ خارج کر دی جائے گی کیونکہ یہ ہمارے دھرم کے اعتبار سے انٹرفیر ہے جس کو ہمارا پیارا پیارا جمہوری قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو وسیم رزوی کا مقصد صرف شہرت ہے اور اپنے آقاوں کو خوش کرنا ہے اس لئے میں مسلمانوں سے کہوں گا ہر کوئی اس کا جواب دینے پر طلابہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پبلی سیٹی دیجئے مد بلکل کیونکہ یہ پبلی سیٹی کے ہی بھوکے ہیں مفتی صاحب یہ تو رہا وسیم رزوی ملعون منحوس کے تعلق سے بے شک بلکل صحیح کہا آپ نے کہ اس کیوں پروپوگنڈا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت چونکہ مارچی میں اسی مہینے میں بنگال میں الیکشن چلنے والے ہیں اس کے متعلق اگر آپ بات کرنا چاہیں تو پوچھوں کچھ سوال دیکھیں ایسا ہے کہ بنگال میں الیکشن ہے کیرلا میں الیکشن آ رہے ہیں تمیل نانو میں الیکشن ہے تو بی جی پی جو ہے اس وقت فرقہ پرست پارٹی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اب فرقہ پرست پارٹی جو ہے پورے ملک میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں ماحول خراب کر رہی کیونکہ ماحول خراب کرنے کے بعد ہی ان کو فائدہ پہنچتا ہے اب آپ بنگال کا لے لیجئے کہ بنگال کے سیم ممتہ دیدی پر حملہ کیا گیا اور دیدی خود کہہ رہی کہ مجھ پر یہ حملہ کیا گیا حالانکہ یہاں پر بی جی پی کی شر پسندی کی پالیسی ناکام ہو گئی یہ حملے سے ممتہ دیدی کی ہمدردی لوگوں میں جنتہ میں اور بڑھ گئی ہے لیکن میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ہندو ہو مسلم ہو دلیت ہو کرسن ہو جین ہو بود ہو برومن کہ یہ ہمارا پیارا ملک ہے اور اس ملک کو اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس کو بچائے جائے فرقہ پرست پارٹیا دھرم کا کارٹ کھیل کر مسجد اور مندر کا کارٹ کھیل کر نفرتوں کا بازار گرم کر کے یہ ملک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا نہ جنتہ کے حق میں بہتر ہوگا نہ ملک کے حق میں بہتر ہوگا تو میں پورے ملک میں جہاں جہاں الیکشن ہونے والے میں ان سے کہو گا کہ فرقہ پرستوں کا بلکل کسی بھی طرح سے ساتھ نہ دے ملک کو اگر بچانا ہے تو اس وقت آپ کو سیکولر پارٹیوں اور سیکولر لوگوں کو ہی سپورٹ کر کے ملک کو بچایا جا سکتا ہے ابھی ہفتہ دیڑھ ہفتہ قبل ایک ایسا اندوہناک واقعہ گجرات کے احمد آباس سے سننے میں آیا کہ ایک عائشہ نامی خاتون نے جس کی حال ہی میں دوہزار اٹھارہ میں شادی ہوئی تھی غالیبا لیکن خودکشی کا جو معاملہ آیا اس وقت آپ حضرات ہمارے چینل کی جانب سے قوم کو اور پورے بھارت کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں قیری صاحب آپ کا یاد ہوگا کہ میرا جمعہ کا جولائی بیان ہوتا ہے میں نے اس پر مستقل اس پر بیان کرا کہ آتما حتیہ خودکشی یہ کسی مسئلے کسی پرابلم کا حل نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہو گا کہ عائشہ کی خودکشی کو آتما حتیہ کو اتنا رو رو کر اور درد بھرے انداز میں بیان کیا گیا کہ کبھی کسی نے حضرت آئیشہ کا اتنا تذکرہ نہیں کیا ہوگا جتنا یوٹیوب چینل والوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آئیشہ کی خودکشی کو اپریشیٹ کرنا اس کو حوصلہ بخشنا یہی بالکل غلط ہے کیونکہ حرام کام کو حرام عمل کو حوصلہ نہیں بخشا جا سکتا جہاں تک کہ آئیشہ نے جو خودکشی کی ہے آتما حتیہ کی ہے اس میں دیگر اور بھی چیزیں شامل ہیں لیکن جہاز کو مدہ بنایا جا رہا ہے تو ہم صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہم پوری معنوطہ سے ملک کے تمام رہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے کہ جہاز بڑی خطرناک لانت ہے اور جہاز کی بڑھوتری کی وجہ سے جہاز کے رواج عام ہونے کی وجہ سے کئی بیٹیاں ہیں جن کی تیس تیس سال پہ تیس پہ تیس سال عمرے ہو چکی ہے تو اس لئے جہاز کو ختم کرنے کے لیے بقاعدہ مہم چلائی جانی چاہیے چاہے وہ ہندو تنظیمیں ہو مسلمان تنظیمیں ہو یہ جہاز دونوں سماج کے لیے لانت ہے اور مصیبت ہے تو ہم سب نے مل کر جہاز کے خلاب بقاعدہ مہم چلانا چاہیے بلکہ علماء جو ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جہاں جہاز سجایا جاتا ہو کیونکہ کچھ علاقوں میں جہاز منڈپ میں سجایا جاتا ہے تو جب جہاز سجایا جاتا ہے تو دوسری جو عورتیں دیکھتی ہیں ان کی تمنا اور بڑھتی جاتی ہے کہ میرے بیٹی کو بھی ایسا جہاز ملنا چاہیے تو ہمارے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ جہاز لینے دینے کے خلاب مہم چلائے اور جہاز کو کسی بھی طریقے سے نمائس سے روکا جائے اور جو لوگ جہاز کا مطالبہ کرتے ہیں میں بیٹیوں سے بھی کہو گا خاندانوں سے بھی کہو گا کہ ان کے رشتوں کو ہی ایکسپٹ نہ کیا جائے تھوڑا سا سختی نہیں کی جائے گی تب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مرانا جہاز لانت ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ کوئی دھرم اجازت دیتا ہے جی مفتی حارو ندوی صاحب ہم آپ کا اور انقاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قیمتی وقت ہمیں آتا فرمایا اور بہت ساری مفید باتیں بھی ہمارے ناظرین کو سننے کو ملی امید ہے ناظرین آپ حضرات کے تمام باتیں مفتی صاحب کی جو جوابات آپ نے دیئے ہیں تسلی بخش جوابات تھے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے ہوں گے مفتی صاحب پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ